بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دنیا کی پرسرار فوج کے بارے میں شیئر کروں گا جس سے ٹیرہ کوٹا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو حضروں سال سے تیار کھڑی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دی گئے بیل کے آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچتی رہیں تو چلی شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو جون تو ایرامے میں سر سیندانوں کی خاص توجہ کا مرکز رہا ہے مگر انیس سو چرہتر میں چینل کے شہر زویان میں مٹی کے پتلے ملنا شروع ہوئے تو سیندانوں کی توجہ وہاں مرکوز ہو گئی اور جون ایک کے بعد ایک فوجی کے پتلے ملنے کے بعد پوری آرمی تیار ہو گئی اور فوجی کا پتلہ بہت باریکی سے بنایا گیا تھا ایسے ہزاروں فوجیوں کی آرمی ڈڑائی والے اتھیاروں کے ساتھ لے زمین سے نکل کر سامنے آئی یہ دنیا کی سب پورسرار خوجوں میں سے ایک تھی تب سے سیندان اس راز کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں انسان کی موت کے بعد کیا ہوتا ہے جنت یا دوزگ مگر چینہ کے ایک راجہ نے سوچا کہ موت کے بعد جو بھی ہو اس کی فوج اس کے ساتھ رہے گی اس کا نام تھا کینشی ہو اینگ جب لوگوں کو باشا کا بڑا مقبرہ ملا تو اس کے ساتھ کہیں بڑے کمرے ملے جن میں ہزاروں کی دادات میں فوجیوں کے پتلے موجود تھے یہ فوجی اتھیاروں سے لے اس لڑائی کے لیے بلکل تیار کھڑے تھے کینشی ہو اینگ 246 قبل مسیح میں راجہ بنا اس وقت اس کی عمر صرف تیرہ سال تھی اپنی طاقت سے اس نے پورے چینہ پر قبضہ حاصل کر لیا اس نے اپنے دور میں پورے چینہ پر حکومت کی اس دوران اس نے کئی بڑے کام کیے جیسے وزن اور طول کا یونیورسل سسٹم بنایا سب کو سمجھ آ جائے ایسی زبان تیار کروائی اور گریٹ وال آف چینہ یعنی دیوار چین تعمیر کروائی پچھا اپنی زندگی کے آخری آیام میں آب حیات یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والے امرت کے پیچھے لگ گیا اور اس کی تلاش کے لیے اپنے آدمیوں کو پوری دنیا میں بیج دیا اور دوسری طرح پہ اس نے مخبرے کا کام بھی شروع کر دیا یہ مخبرہ اس کی پسندیدہ چیزوں سے بڑا پڑا تھا اس کے ساتھ اس مخبرے میں پوری آرمی ہے جو دوسری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے اس کی مدد کرے گی سب سے عجیبات یہ ہے کہ یہ آرمی پوری طرح جنگ کے لیے تیار کھڑی ہے یہ مخبرہ صرف فوجیوں سے نہیں بڑا پڑا بلکہ اس میں تیر انداز، گوڑا سوار، غلام اور صلاحکار سب ہی موجود ہیں اس مخبرے کو بنانے کے لیے تقریباً چھتی سال اور آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی مینن لگی ہوگی ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں موجود ہر فوجی کا پتلہ ایک دوسرے سے الگ ہے ان کی وردیاں، ان کے اتھیار، ان کی جسامت اور چہرے سب ہی ایک دوسرے سے مختلف ہیں سہر دان مانتے ہیں کہ یہ اراجہ کی حقی فوج کے پتلے ہیں یہ پتلے کیوں بنائے گئے تھے؟ اس سوال کا جواب آج تک ایک راز ہی ہے کیا اس راجہ کو موجود سے واپس آنے کا کوئی راستہ مر گیا تھا؟ کیا یہ راجہ واپس آئے گا اور اپنی آرمی کے ساتھ دوبارہ چینہ پر حکومت کرے گا؟ یہ سب ایک راز ہے جو آج تک سیندان کو پتا نہیں چل سکا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو سوی لائک اور شیئر کر دیجئے گا